نیوکلیک ایسٹ جیسے کہ ہم نے چپٹر نمبر ترٹین کلاس ٹین کمیسٹی بائیو کمیسٹی کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے نیوکلیک ایسٹ کے بارے میں کہ نیوکلیک ایسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہیں اس کو ہم ڈیٹیئر کے ساتھ آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیوکلیک ایسٹ سے کہ نیوکلیک ایسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ آپ لوگ کو نصر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ٹو ورڈ کا کمبینیشن ہے ایک ہمارے پاس ہے نیوکلیک اور دوسرا ہمارے پاس ایسٹ ہے اب نیوکلیک کا مطلب کیا ہوتا ہے نیوکلیک کا جو ورڈ ہے یہ ہمارے پاس نیوکلیس سے نکلا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کس چیز سے نکلا ہوا ہے یہ ہمارے پاس نیوکلیس سے نکلا ہوا ہے اور نیوکلیس ہمارے پاس کہا پر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس انسائیڈ دیجیل ہوتا ہے یعنی سیل کے اندر ہوتا ہے فار ایکزامپل یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے یہ ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے اس کے اندر ہمارے پاس نیوکلیس ہوتا ہے تو نیوکلیس کا جو ورڈ ہے یہ نیوکلیس سے نکلا ہوا ہے اس کو ہم ایسٹ کا نام کیوں دیتے ہیں کیونکہ اس میں فاسفیڈ گروپ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایسیڈک ان نیچر ہوتا ہے اس کو ہم ایسیڈ کا نام دیتے ہیں اب اس نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈی این اے ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس آر این اے ہوتا ہے تو اس کلیکشن کو اس کلیکشن کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلیس ایسیڈ یہی کہ نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس ڈی این اے بھی ہوتا ہے RNA بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس acidic in nature ہوتا ہے سو اس arrangement اس collection کو ہم نام دیتے ہیں nucleic acid کا اب یہ جو nucleic acid ہے یہ ہمارے پاس DNA ہے اور RNA ہے اب DNA کیا ہوتا ہے اور RNA کیا ہوتا ہے یہ types of nucleic acid میں ہمارے پاس آتے ہیں types of nucleic acid types of nucleic acid میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈی این اے اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے آر این اے ڈی این اے سٹینڈ کرتا ہے ہمارے پاس ڈی اکسی رائبون نیوکلیک ایسٹ اور آر این اے سٹینڈ کرتا ہے رائبوز نیوکلیک ایسٹ نائنٹین فیفٹی تری میں ہمارے پاس ڈو سائنٹس تے ایک کا نام تھا جے وارسن اور دوسرے کا نام تھا ایف کریگ انہوں نے ڈین اے کے سٹرکچر کو ڈسکور کیا ہوا تھا کہ ڈین اے ہمارے پاس اس کا سٹرکچر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈین اے کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ڈین اے ہمارے پاس کا پر موجود ہوتا ہے تو یہاں پر ہم آل ایڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈین اے ہمارے پاس نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی سل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے پھر نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس دی این اے ہوتا ہے تو یہ تو لوکیشن کی بات ہو گئی اب دی این اے کا سٹرکچر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو دی این اے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ڈبل سٹینڈڈ ہیلیکل سٹرکچر ہوتا ہے تو ڈی این اے کا سٹرکچر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈی این اے کا سٹرکچر ہمارے پاس ہوتا ہے ڈبل ہیلیکل ڈبل ہیلیکل ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہمارے پاس ہوتا ہے ڈی این اے کا اب ڈبل ہیلیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈبل کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو سٹرنڈ ہوتے ہیں اس کو ہم سٹرنڈ کا نام دیتے ہیں تو ڈبل سٹرنڈڈ مالیکیول ہوتا ہے اور ہیلیکل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو ڈبل سٹینڈڈ یہ جو دو چین ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے اردگرد سپائرل ہو چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اردگرد ہمارے پاس ریپ ہو چکے ہوتے ہیں سویر سوائے اس کو ہم نام دیتے ہیں اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈبل ہیلیکل ہوتا ہے ڈبل ہیلیکل ملیکیول ہمارے پاس یہ ہوتا ہے تو یہ تو سٹرکچر کی بات ہو گئی کہ ڈین اے کا ہمارے پاس سٹرکچر کیا ہوتا ہے اب یہ جو نیوکلیٹ ایسڈ ہے یہ ہمارے پاس بنا ہوتا ہے نیوکلیو اوٹائیڈ سے کس چیز سے ہمارے پاس نیوکلیو اوٹائیڈ سے بنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیو اوٹائیڈ ہے یہ ہمارے پاس دوسرا نیوکلیو اوٹائیڈ ہے اور یہ جو نیوکلیو اوٹائیڈ ہے یہ ہمارے پاس کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تین چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک ہمارے پاس ہے فاسفیڈ گروپ پی او پور اور دوسرا ہمارے پاس ہے پینٹو شیوگر اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے نائٹرو جینیس بیس نائٹرو جینیس بیس نیوکلیو آٹائیڈ ہمارے پاس ان چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نیوکلیو آٹائیڈ ان چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک ہمارے پاس فاسفیڈ گروپ ہے دوسرا ہمارے پاس ہے پینٹوز شگر اور تیسرا ہمارے پاس ہے نائٹروجینیس بیس اب یہ جو فاسفیڈ گروپ ہوتا ہے اور پینٹوز شگر ہوتا ہے یہ ان سٹرینڈ کا فار ایک سٹرینڈ ہے ان کا بیک بون بناتا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اسی طرح یہ دونوں چیزیں اس سٹرینڈ کا بھی بیک بون بناتا ہوتا ہے اب نائٹروجینیس بیس کیا کام کرتا ہے نائٹروجینیس بیس ان دون سٹینڈ کو آپس میں جائننگ والا اٹسک کرنے والا کام کرواتا ہے تو یہ نائٹروجینیس بیس کا مقصد ہے نائٹروجینیس بیس کیا کام کرتا ہے ان دون سٹینڈ کو آپس میں جائننگ والا کام کروارا ہوتا ہے تو یہ نائٹروجینیس بیس کا فنکشن ہوتا ہے اب ڈین اے کو ہم ڈین اے کا نام کیوں دیتے ہیں آرین اے کو ہم آرین اے کا نام کیوں دیتے ہیں کیونکہ ڈی این اے کو ہم ڈی این اے کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس پینٹو شگر کے ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے رائی بوز نیوکلی ایسٹ یعنی رائی بوز شگر اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے دی اکسی رائی بوز شگر تو ڈی این اے کے اندر ہمارے پاس دی اکسی رائی بوز شگر ہوتا ہے so that's why اس کو ہم ڈی اکسی رائبوز نیوکلیٹ ایسٹ کا نام دیتے ہیں آر این اے کے اندر ہمارے پاس رائبوز شگر ہوتا ہے so that's why اس کو ہم رائبوز نیوکلیٹ ایسٹ کا نام دیتے ہیں اب یہ دون سٹرنڈ آپ اس میں جائننگ کیسے ہوتے ہیں so اس کو ہم یہاں پر ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے کس چیز کا سٹرکچر ہے کہ نیوکلیٹ ایڈ ہمارے پاس آپ اس میں کس طرح کمبائن ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی این اے کے ایک سٹرنڈ ہے یہ ہمارے پاس دوسرا سٹرنڈ ہے اب یہ دونوں سٹرنڈ آپ اس میں جائننگ کس طرح ہوتے ہیں so اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر for example یہ ہمارے پاس ڈی این اے کا ایک سٹرنڈ ہے یہ سائٹوسین ہے یہ گوانین ہے یہ گوانین ہے یہ سائٹوسین ہے اب لوگوں نے ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جو سائٹوسین اور گوانین ہے یہ آپ اس میں ٹرپل بانڈ بناتے ہوتے ہیں اور جو تائمین ہے اور ایڈنین ہے یہ آپ اس میں ڈبل بانڈ بناتے ہوتے ہیں so جب یہاں پر سائٹوسین اور گوانین آپ اس میں ٹرپل بانڈ بناتے ہیں اور تائمین اور ایڈنین یہ آپ اس میں ڈبل بانڈ بناتے ہوتے ہیں تو جب یہ دونوں سٹرنڈ آپس میں کمبائن ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بناتا ہے ہمارے پاس نیوکلیک ایسٹ ہمارے پاس بن جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ نائٹرو جینیس بیسز ہے یہ ہمارے پاس نائٹرو جینیس بیسز ہے اور ان کا فنکشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سٹرنڈ کو آپس میں اٹریک کرتا ہے جائننگ کرتا ہے تو اس سے ہمارے پاس نیوکلیک ایسٹ بن جاتا ہے یہ ڈین اے کا ایک سٹرنڈ ہے یہ ڈین اے کا ہمارے پاس دوسرا سٹرنڈ ہے یہ ہمارے پاس ڈین اے کا دوسرا سٹرنڈ ہے اور اس سے ہمارے پاس نیوکلیٹ ایسٹ بن جاتا ہے اب سائٹوسین اور گوانین تائمین اور ایڈانین یہ کیا چیز ہے یہ نائٹروجینیس بیسز ہے یہ نائٹروجینیس بیسز جو ہے اس سیکوینس کو ہم نام دیتے ہیں نائٹروجینیس بیسس کے اس سیکوئنس کو کہ سائٹوسین اور گوانین یا پس میں ٹرپل بانڈ باناتے ہیں تائمین اور ایڈینین یا پس میں ڈبل بانڈ باناتے ہیں تو اس سیکوئنس کو ہم نام دیتے ہیں جینز کا اس سیکوئنس کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس سیکوئنس کو ہم نام دیتے ہیں جین کا اب جین ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے جین ہمارے پاس بیسک یونٹ آف ہیریڈیٹی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس چیز سے بنے ہو آپ کون ہو یہ جو information ہوتی ہے یہ جو genetic information ہوتی ہے یہ ہمیں کون provide کرتا ہے یہ ہمارے پاس genes ہمیں provide کرتا ہے یہ ہمیں کون پروائیڈ کرتا ہے جین جین ہمیں یہ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے بنے ہو اور آپ ہے کون یہ جو انفرمیشن ہے یہ جو دیٹرمنیشن ہے یہ ہمیں کون پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمیں جین پروائیڈ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس دسکشن ہے نیوکلیک ایسٹ کے بارے میں کہ نیوکلیک ایسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹائپس آف نیوکلیک ایسٹ ہمارے پاس کیا ہے اور اس طرح جین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو نیوکلئرک ایسٹ کے ہمارے پاس یہ ٹو ٹائپس ہیں ڈی اکسی رائیبو نیوکلئرک ایسٹ اور آر این اے رائیبوز نیوکلئرک ایسٹ نیوکلئرک ایسٹ کیا پر ہم نے سیمپل سیڈی فینیشن بھی لیکی ہے کہ بیسک یونٹ آف ٹرانسفر آف کریکٹریسٹک فرام ون جنریشن ٹو این ایڈر جنریشن کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جو کریکٹریسٹک ہوتی ہے یہ جو خوصیات ہوتی ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرتا ہے سو دسیز آل ایباوڈ نیوکلئرک ایسٹ ٹائپس آف نیوکلئرک ایسٹ اینڈ جینز اوکے تینکس